اسلام علیکم دوستو خوش آمدی کہ تم آج کی بلوگ میں آج میں اور فرحان بھائی جا رہے تھے گلارچی کریو شہر میں ایک فیکٹری ہے خاص کلی وہاں بر خاص کلی آئیل فیلڈ وہاں پہ جا رہے تھے میرے اور فرحان بھائی تو یہ ہم لوگ سانگھر سے نکل چکے تھے کریو سیٹی کے لیے جو ہے گلارچی کے پاس وہ یہ دیکھ سکے ہیں کروانی کے سائر پہ لوگ بکرے لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سائر پہ اینٹو کے بھٹے ہیں جہاں پر اینٹویں بنائی جاتی ہیں اور دوستو وہاں پہ ایک چیز دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ جن لڑکوں کی جن بچوں کی بھی پڑھنے کی عمر ہے وہ بچارے وہاں پر جا رہے تھے مطلب وہ وہاں پر کام کر رہے تھے وہاں پر مزدوریاں کر رہے تھے اور جن بچوں کی صرف پڑھنے کی عمر تھی لیکن یہ اب ہمیں پہنچ چکے ہیں ٹرنڈو آدم کراس کیا ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم لوگوں نے سفر کیا تھا سانگھر سے ٹرنڈو آدم ٹرنڈو آدم سے ٹرنڈو آدم سے ٹرنڈو آئیار ٹرنڈو آئیار سے چمبر چمبر سے پھر ہم گئے تھے پھر چمبر سے کڑیو سٹی جو ہے گلارچی کے پاس خاص خیلی آئر فیلڈ وہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے کیا حالت ہیں یہ ٹرنڈو آئیار والا روڈ ہے جو بہت ہی خستہ حال ہو چکا تھا اور سامنے دیکھیں کتنا ہی بہترین ویوز آ رہے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں کا یہ سائر پر لگے ہوئے تھے درخت لیکن بہت خوبصور ویوز تھے لیکن دوستو یہ دیکھیں سامنے آسم ویوز ہیں لیکن دوستو ہم لوگ چلے تو سری سلامت گئے لیکن واپسی پر انفورچنٹلی ہم ایسا سین کریٹ ہو گیا کہ ہمارا جو گاری کا ٹائر تھا اس کا ایک نیٹس جو ہوتا ہے ہب کا وہ نکل گیا اور وہ نکلا شام کے سوہ چھ بجے سنسان علاقے پر جہاں پر اندھے رہا ہے یہ سائر پہ ہے شادی حال الحمدللہ سے یہاں پہ گاؤں ہی ایک ٹائپ کا تھا دو شادی حال بنے ہوئے ہیں بڑے بہترین قسم کے لیکن دوستو وہاں پہ پھر ہمارا جو ٹائر کا ہب کا نیٹ نکل گیا تھا وہ نکلا رات کے سوہ چھ بجے سنسان ایریا میں کرتے کراتے پھر وہ وہاں پہ سیٹنا ہوا پھر جو گار کیا پھر اس میں کیل لگایا جہاں پہ نیٹ لگنے تھے ہم ساڑھے دس بجے زلیر ہو کر پہنچے ہیں مستری کے پاس دن ہم گیانہ بجے وہاں سے نکلے ہم رات کو دو بجے گھر پہ پہنچے جبکہ سان گھر سے بدین کا سفر ہے دوستو سیرف اور سیرف گڑارچی کا سفر جہاں پہ ہم نے جانا تھا ائر پیل سیرف اور سیرف ساڑھے دین گھنٹے کا ہم واپسی وہاں سے نکلے تھے ہیں ساڑھے چار بجے اور ہم لوگ پہنچے ہیں تقریباً آل موسٹ دس گھنٹے بعد گھر پہ بہت زلیر ہونے کے بعد لیکن چلیں اور یہ دیکھیں کتنا ہی بہترین روڑ ہے تو بہت خوبصور بنا ہوا چمبر والا روڑ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا روڑ ہے سیٹ پہ فصلے لگی ہوں یہ یہاں پر موجی کی کارس کی جاری ہے دوستو موجی کی کارس یہ ایریا ہے چمبر ہو گیا چمبر سے آگے ہو گیا میروا سے آگے والی جو سیڈیں ہیں بدین گلارچی یہاں پر موجی کے کارس بہت ہوتی ہے یہ دیکھیں سیڈ پہ جو موجی لگی ہوئی ہے یہ بھی لگائی جاری ہے یہاں پر یا زمینوں کی مطلب تیاری کی جاری ہے موجی کے لیے یہاں ان میں موجی بھی لگائی جاری ہے جیسا کہ ہمارے سیٹی سانگھر میں موجی اس ٹائم تقریباً لگ کر مہینہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر ہم سے لیڑ ہیں یہ لوگ یہ سامنے ایک آئل فیلڈ آگی وہ سامنے سکول ہیں سائیڈوں پر بھٹے ہیں جہاں پر بچے کام کر رہتے ہیں اور یہ ہم لوگ تقریباً چار وجہ کا ٹائم تھا ہم لوگ انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں کریو ایک سٹی ہے اور یہ ہم لوگ پہنچے ہیں کریو سٹی میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹی کریو سٹی ہے کریو شہر ہے گولارچی سے بیس کلومیٹر پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ٹریفنگ چاند کیا گئے کیونکہ عید کے دن ہیں عید کے آخری لمحات چل رہی ہیں چاندرہ چل رہی ہے تو یہاں پر دوستو بہت زیادہ رشتہ اور یہ عید سے ایک دن پہلے کا ویلوگ ہے میرا مطلب ہفتے والے دن کا بہت زیادہ رشتہ اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ آئل فیلڈ خاص کے لی آئل فیلڈ میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہمیں کام تھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے واپسی اپنے گھر کی طرف نکل کے ہے امید کہتا ہوں ویلوگ